جیسا کہ آپ سب کو بتاتا ہے کچھ دن پہلے میں یو اے میں موجود تھا لیکن ابھی پاکستان واپس آکے ہوں یو اے میں بھی یہ ہی تھا کہ پاکستانیوں کے ویزے بین ہوئے ہوئے تھے نہ ہی وارک ویزے ایشو ہو رہے تھے نہ ہی ویزٹ ویزے ایشو ہو رہے تھے اسی طرح ہم پوری دنیا میں پاکستانیوں کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے اور ویزے میں بہت زیادہ پرابلم آتے ہیں لیکن اس اسنا میں کچھ ملک ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی پاکستانیوں کو ری ویزہ آفر کرتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ وہ کنٹری کونز ہیں جو پاکستانیوں کے لیے فری ویزہ ایشو کرتے ہیں نمبر فائیو کیپ ورڈی دوستو کیپ ورڈی مختلف چھوٹے بڑے جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے یہ ملک کبھی پرتگیز کی کالونی ہوا کرتا تھا اسی وجہ سے یہاں کی افیشن لینگویج کا نام پرتگیز ہے یہ اپنے سمندری بارڈر پرتگیز اور اسپین کے ساتھ شیئر کرتا ہے یہ باقی افریقی ملکوں سے بہت زیادہ پیسفل اور گرائم فری ملک ہے اس کا کیپیٹل پرائی ہے اور اس کا یہی سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے یہاں کی ٹوٹل آبادی تقریباً چھے لاکھ ہے ایک ڈالر کے بطلے یہاں سو ورڈین اسکارڈو مل جاتے ہیں اور ورڈین اسکارڈو اس ملک کی کرنسی کا نام ہے دوستو یہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ دوریا میں سب سے زیادہ جلدی پاسپورٹ دے دیتا ہے اگر آپ یہاں جا کر شادی کر لیتے ہیں تو آپ نیکس ڈے ہی اپنے پاسپورٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپلائے کرتے ہیں تو چھے مہینے کے اندر آپ کو پاسپورٹ مل جاتے ہیں اور اس کے پاسپورٹ پاکستان سے کافی زیادہ سٹرونگ ہے جس پر آپ 38 ملکوں میں ویزا فری سفر کر سکتے ہیں اور 27 ملکوں میں ویزا آن آرائیول کی سروس حسین کر سکتے ہیں نمبر فور وائکرون ایشیا یہ 600 جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے یہ جزیرہ پیسیفک ہوشن میں موجود ہے یہ کلچری بہت زیادہ سٹرونگ ملک ہے یہاں کی افیشل لینگویچ انگلیش ہے اور ادھر کی افیشل کرنسی یو ایس ڈی ہے ادھر کی ٹوٹل عبادی ایک لاکھ ہے اور یہاں زیادہ تر عبادی شہر وینوں میں رہتی ہے آپ یہاں جا کر پانچ سالوں میں پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کا پاسپورٹ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس کے پاسپورٹ پر آپ پورا یورپ اور یو ایسے جیسے بڑے ملکوں میں پری ویزا سفر کر سکتے ہیں دوستو جو اس کے نیبر کنٹری ہیں وہ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہیں جیسے کہ جپان اور اسٹریلیا اور فلیپین وغیرہ اس کے نیبر کنٹری ہیں دوستو ڈومینیکا ساؤتھ امریکہ میں واقع ایک ملک ہے یہاں کی عبادی تقریباً بہتر آزار ہے یہ بھی ایک جزیرہ ہے اس کی افیشل لینگویج انگلیش ہے اور اس کی کرنسی کا نام کریبین ڈالر ہے جو ایک امریکی ڈالر کے بدلے تین مل جاتے ہیں ادھر کا پاسپورٹ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس پر آپ پورا یورپ اور پورا امریکہ بلکل مفت سفر کر سکتے ہیں یہاں کی سب سے زیادہ عبادی والا شہر رسا ہوا ہے آپ یہاں جا کر اپنی ایک نائی زندگی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہاں کا پاسپورٹ آپ پانچ سالوں کے اندر لے سکتے ہیں نمبر ٹو باربادوس یہ بھی ایک جزیرہ ہے اس کی افیشل لینگویج بھی انگلیش ہے مشہور امریکی سنگر ریانا بھی یہی سے ہے دوستو اس کے کیپیٹل کا نام بریج ڈاؤن ہے اور یہی اس کا سب سے زیادہ عبادی والا شہر بھی ہے یہاں کی ٹوٹل عبادی تین لاکھ ہے اس کی کرنسی کا نام باربیڈین ڈالر ہے جو ایک امریکی ڈالر کے بدلے دو مل جاتے ہیں یہ بہت ہی پیسفول مونک ہے اگر آپ یہاں چلے جاتے ہیں تو پانچ سال کے اندر آپ یہاں کا پاسپورٹ لے سکتے ہیں اور اس کا پاسپورٹ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس پر آپ پورا یورپ اور پورا امریکہ ویزا فری سفر کر سکتے ہیں یہ ملک مجھے ذاتی طور پر بھی بہت زیادہ پسند ہے اور یہ کریبین سی میں واقع ہے یہاں کی افیشل لینگوچ انگلیش ہے اور اس کی دوسری سب سے بڑی زبان ہندی ہے ہندی اس لیے کہ یہاں انڈین بہت پہلے آ کر آباد ہو گئے تھے جو کہ یہاں کی آبادی کا چالیس فیصد حصہ ہے اور یہاں کی ٹوٹل آبادی ون پائنٹ فائیو میلین ہے ادھر کی کرنسی کا نام ٹی ٹی ڈی ہے ٹرینی ڈیڈ اینڈ ٹاباغو ڈالر جو کہ ایک امریکی ڈالر کے بدلے ساتھ مل جاتے ہیں یہاں ہر سال یورپ اور امریکہ سے بہت بڑی تعداد ایزا ٹواریسٹ یہاں آتی ہے اور یہاں زیادہ تر بزنس ٹواریزم پر بیسٹ ہے اگر آپ یہاں چلے جاتے ہیں تو تین سال کے اندر آپ یہاں کا پاسپورٹ آسل کر سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے جس پر آپ دنیا کے زیادہ تر ملک ویزا فری کی سرویس پر جا سکتے ہیں دوستو اس کے لئے اور بھی کافی کنٹریز ہیں جو پاکستانیوں کو ویزا آن آرائیوال یا فری ویزا کی سرویس دیتے ہیں آپ کو لسٹ ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے تو لائک پر کلک کرنا مت بولیے گا اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے دن کے سوات